موسیقی 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 نہیں ابھی میں نے چھوڑ دیا لیکن میں جوب کو اچھی لائپ نہیں مانتا میں جوب کو میں تھوڑا سا کلیر کرنا چاہتا ہوں میں نے کیا جوب صرف سمجھوتی کی جندگی ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں میرا بچہ سچ بولے کتنے لوگ چاہتے ہیں پتنی کبھی چٹنگ نہ کریں چاہتے ہیں لیکن چٹنگ ہوتا ہے امانداری سے بتاؤ آج کی ینگ جنریشن جھوٹ زیادہ بولتی ہے سچ جھوٹ بولتی ہے یہ میں ابھی بتاؤں گا بیج کس نے بوئے تھے گلتی نہیں ہے آپ جس پروفیشن کو کرتے ہو آپ چاہ کے بھی اپنے بچوں سے سچ نہیں بول سکتے آپ چاہ کے بھی نہیں کر سکتے کہ پتنی چٹنگ نہ کریں یہ کون پتا ہے آٹھ نومبر کے بعد بھولی نوٹ بندی ہوا جب میرے کو وہ گھٹنا یاد ہے ہمارے ایک اسٹار پل ہے بھوانی سنکر جی ان کی پتری بہت سیدھی ہے تو جب یہ نوٹ بندی ہوا حالکہ آرسل بالوں کو چنتہ نہیں دی وائٹ نیس ہے سارا پھر بھی میں نے ان کو پوچھا میں نے کہا بھوانی سنکر جی کوئی ٹینسن تو نہیں ہے بھولے سر ایک ٹینسن ہے اس پتنی سے جب بھی میں پیسے مانگتا تھا یہ بولتی میرے پاس آپ نے کہاں دیئے ہیں جو میرے پاس پیسے ہیں پر اس نے کل ڈیڑھ لاکھ دیئے ہیں نوٹ بندی کے بعد میں نے کہا پوچھا نہیں کہاں سے آئے بولے یہ کہہ لیے پتہ نہیں میرے کو بھی کہاں سے آئے بیہار میں میں گیا تو ایک بیقتی نے میرے کو کہا سر میں اپنی پتنی سے پوچھتا تھا کبھی کوئی کام آتا تھا تھوڑا سا پیسہ دو نا میں واپس دے دوا وہ بولتی کہاں کا پیسہ جہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے بولے اس نے میرے کو سوال آگ دیا تو میں نے اس کو کہا یہ تو اتنا پیسہ اس سے تو پورا بھارت جہر کھا سکتا ہے ٹوگر یہ جہر کھانے کا پیسہ نہیں کیوں کرتی ہے پتنی چٹین کیونکہ جوب میں آدمی کا انکم لیمٹیڈ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا سیونگ کروں پتنی چاہتی ہے میں الگ سے سیونگ کروں اچھی لائف نہیں ہے بچہ کیوں جھوٹ بولتا ہے تھوڑا سا سمجھیں کئی بار جب آپ کا بچہ کہتا ہے پاپا یہ کھلونا چاہیے اور اس کھلونے کا کوشٹ ہے سات ہزار اور آپ کا سیلری ہے بیس ہزار بیس ہزار سیلری کمانے والا آدمی سات ہزار کا کھلونا اپنے بچے کو نہیں دلا سکتا ہے اور وہ بچہ بار بار بولتا ہے اس بچے کو کوشٹ نہیں پتا پر اسے یہ پتا ہے کھلونا اچھا ہے تو وہ بار بار بولتا ہے پاپا ایک بار کپڑے مت دلانا ایک بار میرے کو جوتے مت دلانا میں پرانے پیل لوں گا یہ کھلو نہ دلاؤ نا پاپا میں اتنے دن سے گھولتا ہوں اب آپ اس کو موٹر سائیکل پر بیٹھا کر لے جا رہے ہیں یہ سڑک ہے دکان اس سائیڈ ہے اگر آپ کو دلانا ہی ہے بہت دن ہو گئے کہتے کہتے ہیں آپ کو بھی لگتا ہے بچہ بہت پریسان ہو چکا ہے تو کدھر لے جانا چاہیے بھائی ہم ادھر نہیں لے جاتے ہم ادھر لے جاتے بائک کے پاس اس بچے کو چھوڑتے ہیں ہم کھلو نہ لینے جاتے ہیں بچے کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے ہیں کچھ مہنہ سستہ ہوا اور سن لیا نہیں دلا پایا انسلٹ ہوگی تاکہ وہ ہماری بات نہ سنے بچہ روڈ کے اس سائیڈ اور اس کو کہتے ہیں بیٹھا روڈ کرو سمت کرنا بار ٹریفک ہے ہم جا کے دکاندار کو بولتے ہیں یہ کھلو نہ چاہیے دکاندار بولتا ہے سات ہجار کا ہے نہیں لے تو انسلٹ لگتا ہے تو ہم دکاندار کو دکاندار ہم سے پوچھتا ہے اس سے سستہ والا چاہیے کیا آپ کو تو یہ بھی انسلٹ ہے سستہ چاہیے تو ہم بولتے ہیں سب سے مہنگا کونس ہے آپ کی دکان میں وہ بولتا ہے یہ ہی ہے بولے نہیں پھر میرے کو پچیس ہجار والا چاہیے تاکہ آپ کو وہاں سے نکل لے کا راستہ ملے اور جب آپ دکان سے اُترے بغیر کھلو نہ لیے اس بچے کا فیس دیکھنا آپ کو رونے جیسا فیس ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کھلو نہ تو نہیں آیا پاس میں آنے کے بعد پوچھتا ہے پاپا کھلو نہ نہیں لائے آپ آپ بولتے ہیں نہیں بیٹا میں لینے ہی تو گیا تھا پر اس دکاندار نے یہ کہہ دیا یہ کھلو نہ مجبوط نہیں ہے یہ تین دن میں ہی ٹوٹ جائے گا کیا تیرے کو ایسا کھلو نہ دلائے جائے جو چھے مہینے تک چلے ہاں پاپا اب وہ تو بچہ ہے پانس سال کا وہ کوئی سمجھتا ہے بھاب نہ ہاں پاپا وہی دلاؤ ایسا نہیں لینا ہمیں جو تین دن میں ٹوٹ جائے ہمیں وہ کھلو نہ لینا ہے جو چھے مہینے چلے تو ہم بولتے بیٹھو موٹر سائیکل پر وہ دکان آگے ہیں جہاں کھلو نہ مجبوط ملتا ہے اور میں بتاؤں وہ دکان کون سی ہوتی ہے جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے ہر مال پچاس روپے کا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ بچہ جو آج پانس سال کا ہے یہ پچیس سال کا نہیں ہوگا 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 کیا یہ ساری بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو کیا ہوا ہے میرے ساتھ اس بیس سال میں آئے گی پھر کیوں آپ ایک سا رکھتے ہو آپ سے سچ بولیں بیچ کس نے ہوئے تھے اسی لیے میں کہتا ہوں جوب کی لائف ٹھیک ہے پریبار کو چلانا ہے لائف نہیں ہے یہ صرف ایک سمجھوتی کی جندگی ہے اور سمجھوتا کیسا ہے کہوں تو تھوڑا سا کلیر کریں پیچھا کتنے لوگ جوب میں ابھی ہیں جو کار نہیں لے پائیں جوب کر رہے ہیں اور کار نہیں لے پائیں ہاتھ کھڑا کریں پھلیز کافی لوگ ہیں دیان سے سننا یہ جیون کیسا ہے آپ کو سمجھ بہائیں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جب جوب کیا تھا کوئی سا بھی جوب پرائیبی میریڈ نہیں ہوا تھا ہاتھ کھڑا کریں کافی جب آپ نے جوب اسٹارٹ کیا بائیک پر اکیلے تھے کمفیٹیبل تھے کتنے ہی آگے پیچھے ہو جاؤ ساتھی ہوئی دو ہو گئے پھر زیادہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے پتہ لگے گا جوب کیا لائک ہے اور آگے چلتے تین چار سال بعد ایک اور آیا تین ہو گئے تو ہم پتنی کو بولتے ہیں تو تھوڑا پیچھے کھ سکتے ہم تھوڑا سا ٹنکی پہ کھ سکتے ہیں تیسرے کو بیچ پھر اور پانچھے سال بعد ایک اور آیا اور ٹھیک ہے یہاں تک اکنارہ آئے ہیں ہم دو مہنجی ہمارے دو یہاں تک کوئی پرابلم نہیں چار ہو گئے اب وہ جو پہلا والا تھا یہ بڑا ہو گیا تو ہم پتنی کو بولتے ہیں تُو تھوڑا سا پیچھے کھ سکتے ہیں بڑے والے کو بولتے ہیں تُو ٹنکی پہ بیٹھ ہم بھی تھوڑا سا آگے اور چوتھے کو بیچ میں اب کہانی یہاں سے شروع ہوگی آپ کے یہاں ایسا کوئی invitation card آتا ہے کہ جہاں پوری family کو جانا آنی بار رہے ہیں اور سگے چاچا جی یا سگے ماما جی کی سادھی ہے اور سو کلومیٹر distance ہے ایسا ہوتا ہے کبھی اب جائیں گے چاروں سو گئے سو آئے دو سو کلومیٹر کا جرنی ہو گیا بیس دن بعد پھر ایک ایسا invitation card آیا کہ جہاں پھر سب کو جانا جاری نہیں تھا تو میں بتاؤں آپ کا بڑا بچہ آپ کو کیا کہے گا پاپا میں گھر کا سارا کام بھی کر لوں گا میں گھر کا دھیان بھی رکھ لوں گا پر میں اب آپ کے ساتھ یادترہ کرنے کے منڈ میں نہیں ہوں تو آپ نے کہا کیوں بیٹا بولے اس دو سو کلومیٹر پہ اس ٹنکی پہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے یہ بھی میں بتانے کے منڈ میں نہیں ہوں اس سے زیادہ لائف نہیں ہے جوگ کی اور میں اب آگئے ہوں کہنا چاہتا یہی لائف ہے جوگ کی کب تک جی ہوگے اسی لائف ہاں بیجنس میں پیسہ ہے بیجنس میں پیسہ ہے یہ بھی بیجنس ہی ہے لیکن جس بیجنس میں پیسہ ہے وہ بیجنس بھارت میں کرنا آسان نہیں ہے بھارت کے بیجنس میں بہت کمپیٹیشن ہے میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں جب میں لوگوں سے بھارت میں ملتا ہوں نا کیونکہ میں سترہ سال میں بھارت کے اس کونے تک گیا ہوں جہاں تک بھارت کا ترنگہ لہراتا ہے وہاں تک میں نے آرسیم کا مٹنگ کیا اس سترہ سال کے اندر تو دھیان سے سننا کیونکہ ہم بہت سارے بیجنس میں ہوں سکتے ہیں کیونکہ کسان بھی ایک بیجنس میں ہیں دکاندار بھی ایک بیجنس میں ہیں کیونکہ confidence اچھی چیز ہے over confidence اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو لوگ پتا میرے کو کیا بولتے سار بیجنس ہی کرنا ہے تو آرسیم جروری ہے کیا بہت بیجنس ہے بھارت میں کیا لگتا ہے بیجنس کرنا آسان ہے ایک گورنمنٹ کی چھوٹی سی policy آپ کو عرب پتی سے روڈ پہلا سکتی ہے ایک منٹ لگتا ہے ایک منٹ اور میں اس کا ساکشات ادھان دوں گا کیونکہ بھارت کے بیجنس میں بہت competition ہے بھارت میں بھیقتی جب آگے بڑھنا چاہتا ہے دس لوگ اس کو گرانے میں لگے ہیں بھارت کا بھیقتی اپنے دکھوں سے دکھی کوئی ہے وہ آپ کے سکھوں سے دکھی ہے ڈرائل کرنا ہو پچیس لاک کی کار خرید کے لاؤ پڑوسی رات بر نہیں سوتا رات بر کار جھانتا جس نے پیسہ لگایا وہ سو گیا اور جس کا کچھ نہیں لگا یہ جگرہ ہے کیونکہ یہ دکھی ہے آپ کے سکھوں سے کار لیایایا کہاں سے لیایا ہوا اتنے پیسے کہاں سے لاتا ہے پتہ نہیں کیا رات کے دو بجے پتنی کو اٹھا کے دکھاتا ہے کار لیایا کار کتنے بڑے پئیے ہیں اس کے تو وہ پتنی بولتی ہے آپ سے تو کار آئے گی نہیں اس کے پئیے کے آگے بیٹھ جاؤ آسان نہیں ہے بجنس میں تا جاؤں داران دوں آپ سب لوگوں کو ساید اس کا نولیج بھی ہوگا نیلو کار ٹاٹا کی آپ کو پتہ اس کا پہلا فیکٹری کہاں لگا تھا بنگال میں ابھی کہاں ہیں گجرات میں فیکٹری لگ چکا تھا فیکٹری چالو ہونے والا تھا دو دن بعد سب کچھ ایمپائر کھڑا کر لیا گیا تھا گورنمنٹ کا ایک لیٹر آیا یہ فیکٹری آپ کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا ٹاٹا نے کہا کیوں بولے آپ نے ساری پولیسیوں کو فلپ نہیں کیا انہوں نے کہا ہم نے ساری پرمیشن نہیں ہے سرکار سے بولے نہیں ایک پرمیشن نہیں لے پایا بولے اب لے لے بولے اب کچھ نہیں ہوگا فیکٹری ہٹانا ہی پڑے گا دو دن کے اندر جو فیکٹری چالو ہونے والا تھا دو دن کے اندر اس کو گجرات میں سفٹ کرنا پڑا پتہ ہے آپ کو پانچ سو کروڑ کا نقصان ہوا تھا ٹاٹا کو اس سب میں دو دن کے اندر اس فیکٹری کو سفٹ کرنے میں کتنا پانچ سو کروڑ وہ تو بڑا آدمی تھا سین کر گیا ہاں بوتے نا اس کی جگہ سات پیڑیوں تک سانس نہیں آتا جو بوتے نا ہم بیجنس کر لیں گے یہی جانوری ہے کیا ابھی دیکھو نا کتنا کمپیٹیشن ہے بائیس ہجار کرمچاری کتنی فلائٹیں خریدی ہوں گے اس آدمی نے کتنا بڑا ایمپائر کھڑا کیا ہوگا اس کے پہلے کنگ فیشن کمپیٹیشن میں کیونکہ وہ کہتا ہے میں تم سے کم ٹکٹ میں دوں گا وہ کہتا ہے میں تم سے کم ٹکٹ میں دوں گا بعد میں وہ کہتا ہے جب ٹکٹ ہی پھری کر دو گھر بیٹھ جاؤ کھڑا ہو گیا اس کو کیا آنند آیا کہ میں اتنا بڑا ایمپائر کھڑا بند کر دوں لیکن بہت بڑا کمپیٹیشن ہے اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں دھیان سے سننا ابھی ساید اس چیز کا انداز نہیں ہے میں دگلی بیٹھتا ہوں سرکار کے ساتھ میرے کو گورنمنٹ کی ایک ایک پالیسی کا پتہ ہے دو ہزار پچیس کے بعد فورٹی پرسنٹ جوب بھارت سے چھن جائیں گے اور فورٹی پرسنٹ چھوٹے بیپار بھارت سے ختم ہو جائیں گے پر کہانی ہے پچیس کے بعد کی تو آپ سوچتے ہو پچیس تک تو سب ٹھیک ہے نا ہاں پچیس تک ٹھیک ہے بولے پھر پچیس کے بعد کر لیں گے کرنے کون دے گا کرنا ہے تو آج کرو یہاں سے یہ سفر شٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد جیسا بھی راجیس جی نے بتایا تین طرح سے یہ کمپنی پیسہ بات یہ بڑے دھیان سے سننا پہلا 32 پرفورمنس بونس سیکنڈ روالٹی بونس تھارڈ ٹیکنیکل بونس میں یہ لائف بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جانے کے بعد کس طرح کی لائف ہے کیا چیلنجز آئیں کہ کیسے فیس کرنا ہے جب آپ اس بجنس کی شروعات کرو گے یہ بجنس تھوڑا سا اپ ڈاؤن کرتا ہے بڑھتا ہے گڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور ایک بار نہیں کئی بار بڑھتا گڑھتا ہے اور اسی سمیں آپ کئی بار یہ ڈیسیجن لے لیتے ہو چھوڑ دو یار بیکار کام ہے اور بہت سارے لوگ اس کو وہیں چھوڑتے ہیں ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ کے ساتھ ہوا ہوگا میں بتاؤں یہ کیوں گڑھتا بڑھتا ہے یس سر بتاؤں یس سر جب آپ یہ بجنس کسی کو سمجھانے جاتے ہو اگر آپ نے اس کو سمجھا دیا تو یہ بجنس بڑھتا ہے جب یہ بجنس آپ کسی کو سمجھانے گئے اس نے آپ کو سمجھا دیا تو یہ گڑھتا ہے اور آپ جانا بہار سمجھانے والے جاتا ہیں آپ ابھی بہار نکلوگے اور جا کے کسی کو کہوگے کیا پروڈیکٹ ہے ارے پاس کیا گھڈ ڈوڈ کیا آری سنجیونی کیا نیوٹریشن پتہ کیا کہے گا کیسا پروڈیکٹ ہے آپ کہوگے ہماری جو منٹیبلیٹ ہے نا 33 نیوٹریشن ہے اس کے اندار اب آپ نے سمجھا دیا اب وہ سمجھائے گا پتہ کیا بولتا ہے چالیس کیوں نہیں ڈالے اب کون ڈالے گا چالیس موہن جی ڈالے یا تو نیوٹریشن کے ایکسپرٹ تو یہی ہے یا راجیس جی ڈالے کون ڈالے گا تو آپ کہتے ہیں وہاں بھی تو 33 ہیں چالیس کا کیا کریں گے اٹھا دیں گے سمجھا دیا اس نے اب کیوں سمجھا دیا کیونکہ آپ کو یہ نالیج ہی نہیں ہے کہ ریکوائرمنٹ کتنے کیے سریر کو کتنے ڈلنے چاہیے کتنے چاہیے کتنے ہونے چاہیے تو آپ پتہ کیا بولتے ہو دیکھو بھائی صاحب ویسے دیکھا جائے نا 33 بھی بہت ہے اتنے تو کھائیں ابھی ہم ہم ڈالنا جادہ ہی چاہ رہے تھے آپ کی بات غلط نہیں ہے آپ اپنی جگہ صحیح ہو لیکن ہماری ٹیبلیٹ میں ایکچول آئے نہیں کیونکہ ہمارا ٹیبلیٹ چھوٹا ہے یہ بھی کوسس کرنے سے آئے 38 بھی پر ہمارے اپلائیم نے کہا ہے اگلے سال ہم ٹیبلیٹ بڑا بنائیں گے پھر چالیس ہمیں آپ کیوں گے تو ہم پچاس بھی ڈالیں گے اب اس نے سمجھایا ہے یہ بیجنس اسی لیے گھڑ بڑھوٹا ہے اس لیے آپ کو اس کا نولیج ہمیزہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا ان میٹنگوں میں بار بار آنا پڑے گا بہت لوگ میرے کو ایک بات بولتے ہیں سر جب میٹنگ کی بات آتی ہے کیونکہ یہ بیجنس چلتا ہے میٹنگ اور سنگست سے ابھی سروج ایک بات کہہ رہی تھی ہم میٹنگ میں بار بار گئے تو وہ سائد پوجیٹیو ہوئی اس نے میرے کو پوجیٹیو کیا کیونکہ ہم جیسے محل میں رہتے ہیں کیونکہ محل کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ پڑے لگے ہیں یہاں ٹیچنگ میں بہت ہے اسٹوڈنٹ ہے دن میں دس ہزار سے زیادہ تھوڈٹ اٹیک کرتے ہیں ایک دن میں اب وہ پوجیٹیو ہیں یا نگیٹیو ہیں اب آپ جیسے لوگوں میں رہو گی ویسا وہ تھوڈٹ کام کرتا ہے اب جیسے یہاں ہوں یہاں ساری بات پوجیٹیو ہے بہار جاؤ ہر آدمی نگیٹیو بات کرتا ہے آپ بہار جا کے دیکھو دیش کا کیا ہوں گا کیا ہو گیا کیا پولٹیکس ہے پڑوسی دیکھو کسی کام کا نہیں ہر آدمی نگیٹیو بات کرتا ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں یہی ایک ایسا کونسٹ ہے جس میں صرف پوجیٹیو سکھایا جاتا ہے اور آج کا محول ایسا ہو گیا کہ بھارت میں اتنی نگیٹیو چرچہ چلتی ہے کہ بھارت کا آدمی جیتے جی نہیں مرنے کے بعد بھی نگیٹیو ہے اتنا نگیٹیو ہو چکا اسی لئے تو آپ بہار جا کے بات کرتے ہو سر اس نے یس کیا تھا کہ بیجنس کروں گا لیکن چار دن بعد پتہ نہیں کس کس سے ملا اب فون نہیں اٹھا رہا کیوں کیونکہ وہ جن سے ملا ان لوگوں نے اس کو اتنا نگیٹیو کہانیاں سنائیں کہ وہ اس نے آپ کا فون اٹھانا بند کر دیا تو میں نے اس کے اوپر سرچ کیا کہ اتنا نگیٹیو کیوں ہو گیا بھارت اور بھارت میں اتنی چرچہ ہونے کے بعد تو میں نے سرچ کیا یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ بھارت کا آدمی جیتے جی نہیں مرنے کے بعد بھی نگیٹیو ہے تھوڑا کلیر کریں پیچھا ایک لڑکے کے فادر سانت ہوئے تو بھارت کے پرمپرہ کے انوسار کہا جاتا ہے ان کی اسٹیوں کو کہیں اچھی جگہ بھی سرجید کر کے آؤ تو وہ لڑکا راجستان کا تھا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا ان کی اسٹیوں کو علاوات بھی سرجید کر آؤ تین ندیوں کا سنگم ہے وہ لڑکا جب دلی پہنچا تو وہاں سے اس کو ٹرین چینج کرنا تھا دلی جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے ایک پانی دکھائی دیا تو اس نے ہوتل کے مالک سے پوچھا جہاں وہ کھانا کھا رہا تھا اس کو بھوک لگی تھی سیڑ جی یہ پانی تو اس نے کہا بیٹا یہ پانی نہیں یہ ندی ہے پہاڑوں سے آ رہی ہے علاوات جائی گی اس نے سوچا یار کام تو یہی ہو جائے گا اسٹیاں جہاں پہنچانی ہیں اور اسی ندی میں بھی سرجید کرنی ہے یہ تو ندی یہی نکل رہی ہے تو اس نے وہ اسٹیاں دلی میں بھی سرجید کر دی گھر آ گیا تو ماں نے کہا بیٹا تم گئے نہیں علاوات نہیں ماں میں دلی سے آ گیا وہ ندی دلی میں ہی مل گئی پہاڑوں سے آ رہی ہے علاوات جا رہی ہے کام ہو جائے گا ایک دن گیا دو دن گیا پانس دن گیا آٹھ دن گیا دسمے دن کیا ہوا رات کے دو بجے اچانک کسی باہری سکتی نے اس کی ماں کو اٹھا دیا ماں اکدم درگ کے اٹھی اس نے جا کے اپنے بیٹے کو اٹھایا بیٹا اٹھ بیٹا بولتا ہے ماں سو جاؤ رات ہے ارے بیٹا تو میری بات تو سن ارے ماں صبح بات کریں گے ابھی رات ہو رہی ہے ارے بیٹا تو سن تو سہی وہ بیٹا اٹھ کے بولتا ہے کیا ہوا ماں کیا ہوا تیرے پتا جی ابھی میرے سپنے میں آئے تھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ بیٹا میرے کو علاوات چھوڑ کر نہیں آیا وہ میرے کو دلی چھوڑ آیا اور میں ابھی علاوات نہیں پہنچا میں آٹھ کلومیٹر پہلی ایک نالے میں اٹھ کا پڑھا تو پتہ ہے وہ لڑکا اپنی ماں سے کیا بولتا ہے ماں تم نہیں سمجھو گی یہ پیتا جی جندگی بھر نیگیٹیو رہے جب بھی انہوں نے باتیں کی ساری نیگیٹیو کی ارے یہ اسی کلومیٹر واپس تمہارے پاس آئیں آٹھ کلومیٹر آگے نہیں جا سکتے بہت بڑا اگڑ پڑھے گے اسی لیے اس سسٹم میں اگر آپ کو امیر بننا ہے تو ہمیشہ پوزیٹیو لوگوں کی ہی سنگت کرنا پڑے گا تب ہی یہ بیجنس پھر اسٹیون ہوتا ہے اسٹیون میں آتی ہے رویلٹی آپ سنتے ہو اس میں زیادہ تر ایک گراپ بنتا ہے جیسی آپ جوائن ہوئے جوائن میں پھر آپ دو لوگوں کو سپونسر کرو پھر ان کی مدد کرو چار ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں اور پھر اس کو بولتے ہیں انڈیا بھاسا میں نیٹ ورک یعنی نیٹ مانے جال ورک مانے کام آپ نے کام کا ایک جال کھڑا کیا اسی طرح چلا آپ کا بھی جب آپ سراؤنڈنگ ایریو میں جاتے ہیں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس پہ گلت گلت کمنٹس کرتے ہیں آسائے سروج نے نہیں بتایا کل ناسک میں بتا رہی تھی جب ہم سرو میں آرسی ایم کرتے تھے تو لوگ جھانتے تھے ہمیں اور پتا ہی ہوتے ہیں آرسی ایم آرسی ایم آرسی ایم آرسی ایم جا رہی ہے آرسی ایم آ رہی ہے اور اسی وجہ سے آدمی اس کو جب کمنٹس گلت ملتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہے میں نے کسی پستک میں پڑھا تھا اور میں آج آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں جب آپ کی کوئی ہسی اڑائے تو سمجھ لینا آپ صحیح راستے پر ہو اگر آپ کی کوئی ہسی نہیں اڑا رہا تو آپ پروگریس کے راستے پر نہیں ہو ایک بگاری جب بھیگ مانگتا ہے کوئی اس پر ہستا نہیں اسی لئے کسی ایم آن آدمی نے اپنی بک میں لکھا ہے جس جس پر یہ جگ ہسا ہے اس نے اتحاس رچا ہے تو جب آپ اس کو کرو گے تو لوگ بتا آپ کو کیا میں جب سنتا ہوں سراؤنڈنگ ایریوں میں لوگ پتا اس کو کیا بولتے ہیں یہ جوڑا جاڑی کا کام ہے اور جوڑا جاڑی کا نام سنتے ہی آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے یار میں ٹیچر ہوں یہ کیا جوڑا جاڑی کا کام چالوں گر دیا میں آج آپ کو وہ احساس دلانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے ساتھ ابھی ہوا میرے ایک فیملی ڈاکٹر ہے جب ہم نے ان کو جوائن کر آیا آر سی ایم تو ان کو بڑے اچھے لگے پروڈیکٹ نیوٹریشن بغیرہ کھائے انہوں نے گوڈ ڈوٹ کھایا ہری سنجیبنی ٹیری سپے گارڈن تھا اس میں ڈالی اور انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ بڑا کام کرنا چاہتا ہوں میری بھاونہ ہے کہ دیس کے لیے بھی کچھ کیا جائے میں نے کہا لسٹ بناو لسٹ کے بعد انہوں نے لوگوں سے بات کی ان کی لسٹ میں ڈوکٹر اور پیسنٹ تھے تو ایک ڈوکٹر سے جب وہ ملے تو ڈوکٹر نے ان کو کمنٹس کیا بولے ڈوکٹر صاحب تم رتلام کے بیس بڑے ڈوکٹروں میں آپ کے بڑے اور یہ کام چالوں کر دیا تم نے جوڑا جا رہی گا تو انہوں نے سام کو میرے کو فون کیا سر میں پروڈیکٹ تو آپ کا یوج کروں گا لیکن کل سے یہ کام میں بند کر رہا ہوں کیا ہوا بولے لوگ کمنٹس کرتے ہیں یہ جوڑا جاڑی کا کام جالو بر دیا ایک اچھے ڈوکٹر ہو گئے تو میں پاگل تو نہیں ہوں تو میں نے ان کو جو جواب دیا میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں جب کوئی آپ کو کہے جوڑا جاڑی کا کام کرتے ہو تو آپ اپنا انسلٹ مت سمجھنا آپ اپنے آپ پر گرب کرنا اور اس کو کہنا ہاں میں جوڑا جاڑی کا کام کرتا ہوں اور واپس اس کو جواب دینا کہ اس بھارت میں لوگ لوگوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں کم سے کم میں جوڑنے کا کام تو بر دا آپ دیکھو لوگوں نے لوگوں کو بھارت میں بھائیوں نے بھائیوں سے تلوا دیا رستے داریہ تلوا دی لوگوں نے لوگوں کے پریبار تلوا دی ہم ایک اجنبی آدمی کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کو ایک دن کامیاب آدمی بناتے ہیں یہ اون لوگوں کی بھاریسا ہے جن کو گیان نہیں ہے اس کو بولتے ہیں نیٹوارک بیلڈ کرنا آدمی ہے وہ مکے شمبانی جانتے ہو کچھ سمجھ پہلے ایک چھوٹا سا گھر بنایا ستائیس منجلہ چھوٹا سا تھوڑے سے پیسے لگے ماتر آٹھ ہزار کروڑ جانتے ہو پانچ سو پروجیکٹ پہلے سے وہ رن کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے نیا گیمت کھیلا جوڑا جاری کا میں آج اسی کو طاقت بتانا چاہتا ہوں جس کو آپ بہت غلط مانتے ہو یہ کیا کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کو جوڑ دیں پانچ سو پروجیکٹ کا مالک آپ کو گرب ہوگا یہ سن کر کہ جس پیٹرول ڈیجل کو آپ بیوچ کرتے اس کا ریفائنری بھی مکے شمبانی کرتے ہیں انڈیا گورنمنٹ کے پاس اپنا خود کا ریفائنری بھی نہیں ہے اتنا بڑا آدمی وہ لایا ایک گیم جبکہ اس کو جبورت نہیں تھی پانچ سو پروجیکٹ رن کر رہا ہے پہلے سے اتنا رہی ساتھ نہیں ہے انہوں نے ایک جیو کا سم لانچ کیا اس جیو کے سم کے لیے ڈھائی لاکھ کروڑ روپےہ خرج کیا ڈھائی کروڑ نہیں ڈھائی سو کروڑ نہیں ڈھائی لاکھ کروڑ نمبر ون کا فائبر بھی چھایا انڈیا پہ ہے سو ایم بی 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 ایس کی سپیٹ جو آج بھی کہی دیسوں میں نہیں ہے اور جس چیچ کے لیے انہوں نے ڈھائی لاکھ کروڑ روپےہ خرج کیا وہ چپ ہے ماتر تین روپے ہے ہائیسٹ کاؤسٹ ہے اس کا تین روپے کسی بھی ٹیکنیکل بی اکتی سے مل لے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا بجنس مین ہو سکتے ہیں یا کسی جالنا میں جا کے بجنس مین سے پوچھنا تین روپے کا چیچ بکے گا ڈھائی لاکھ کروڑ لگانا ہے کیا جواب آئے گا نہیں کرے گا کیا کھا کے آیا آج بولے پاگل ہے تو چیچ تین روپے کا بکے گا اور ڈھائی لاکھ کروڑ پہلے لگانا ہے وہ کہے گا پاگل ہے میں تو ڈھائی کروڑ بھی تب لگا ہوں جب تین ہزار کا بکے لیکن اس آدمی نے پھر تو پاگل وہ ہے کہ تین روپے کے چکر میں ڈھائی لاکھ کروڑ روپے خرج کیا اور بیجنسمن دیکھو تین بھی نہیں لیا فری دیا فری میں چپ دیا ارے اتنا تو لے جتنا لاغت آیا فری میں دیا بات فری کرائی لوگ پیسے لیتے فری میں ڈاٹا دیا عادت لگی ایک آدمی نے کہا یار مکے سمبانی کیا گجب لایا فری میں بات کر آتا فری میں ڈاٹا جھڑ جاؤ کیا چاہیے ہزار کارڈ دیا لوگ لائن میں لگے نمبر دو تو تین بات آیا دو آدمی جھڑے چار جھڑے آٹھ جھڑے سولہ جھڑے ہزار جھڑے دو ہزار کروڑ آج پچاس کروڑ لوگ مکے سمبانی کے ساتھ جوڑا جاڑی کر چکے ہیں اور اس کا ٹارگیٹ ہے پورے انڈیا کو جوڑا جاڑی کرنا اور جب اس نے جوڑا جاڑی کر لیا پچاس کروڑ کا عادت لگائی اتنے دن میں آپ کو آج آپ دیکھو تین سال کے بچے کو اون لائن گیم نہ دکھاؤ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے اب دودھ پلانا ہے تو گیم دکھاؤ اب سوچو جب یہ تین سال کا نہیں مانتا یہ بڑے ماننگ ہے آج ہر آدمی دیکھو گھر میں پانچ لوگ پانچ ہی اپنے موبائل میں پھٹ ہیں پتا جی ادھر ہے بچہ ادھر ہے بچہ ادھر ہے چل رہا ہے سب کا ڈاٹا الگ الگ عادت لگائی مہیلاو نے جب یہ فری تھا ڈاٹا کچین میں کھڑے ہو کے آن لائن سیریل دیکھے ہیں بہت سارے گھروں میں سبجیاں جل گئی اس کا میں بھوکت بھوکی ہوں میں ایک دن رات کو گھر لیٹ آیا بھنڈی کا سبجی بنا تھا تو میں نے کھایا تو تھوڑا سا میرے کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا تو میں نے سروج کو پوچھا یہ سبجی بنایا ہے بولے کل آپ بنا لینا میں نے کہا میرے کو بنا نہ آتا میں ساتھی کرتا بولے پھر چکتے آپ کھا لو تو ادھر سے میرا بیٹا بولتا ہے پاپا ان کی کوئی گلتی نہیں ہے جس سمیں یہ بھنڈی پک رہا تھا یہ اسی جگہ کھڑے ہوئے لائپ سیریل دیکھ رہے تھے اور سیریل کا کوئی سین نہ نکل جا اس لیے بھنڈی کا سین بگڑ گیا اور اوپر کا چھا چھا ہم دونوں نے کھا لیا یہ نیچے کا آپ کے حصے نہ آیا ہے اور اب آپ بھی کھائی لو اب کوئی کچھ بنائے گا بھی نہیں کیا اس نے چمتکار اور جب جوڑا جاڑی ہو گئے پچاس کرو لوگ تو پتا کیا بولتا ہے بھائی صاحب تھری سیوہ ختم تھری نائنٹی نائن ایٹی فور ڈیز کروارہ ہو گھر کے پانچ الگ الگ اب کیلپیشن کرو تھری نائنٹی نائن انٹو پچاس کرو کیلپیٹر منہ کر دیتا ہے تو جوڑا جاڑی اگر گلت ہے مکیو سمبانی جی کو کیا جربتی کیونکہ ان کو یہ پتا ہے جس کام کو آج کر رہے ہیں راجیز جی نے کہا نا پیسی و انگر جس کام کو کر رہے ہیں جب تک فریر ساتھ دے گا پیسہ آئے گا ان کو لگا جب تک میں اس ریفائنری میں انوال ہوں تو پیسہ آ رہا ہے جس دن میں اس ریفائنری میں انوال نہیں رہا تو پیسہ نہیں آئے گا انہوں نے کہا یہ جوڑا جاڑی ہی دنیا کا ایک ایسا گیم ہے ایک بار جوڑا جاڑی کر کے چلے جاؤ دنیا اس کام کو کرے گی اور میری ساتھ پیڑیوں تک پیسہ آئے گا تو آپ چاہتے ہو ایسی انکر تو کل ڈھائی ڈھائی کرو لگاؤ ہاں چاہیے تو لگاؤ کیا ہوا نہیں ہے تو آر سی ایم نے کہا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ میں لگاؤں گا جوڑا جاڑی تو کر لو اور مکہ سنبانی کہتا ہے میں جوڑا جاڑی کے پیسے لیتا ہوں اور آر سی ایم کہتا ہے میں جوڑا جاڑی کے پیسے دیتا ہوں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ مکہ سنبانی سے جیدہ سمجھدار ہوں اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہاں سے یہ گیم شروع ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے رویلٹی رویلٹی میں میں زیادہ سنچیپ میں نہیں جاؤں گا یہ ساری ریڈر بتاتے ہیں اس کا ایک ہی میسیج ہے جندگی کے ساتھ بھی اور جندگی کے بعد بھی رویلٹی کے لیے ہی اس سسٹم کو کرنا چاہیے آپ چاہتے ہیں رویلٹی دینا تو میں بتاؤں کیا کرنا پڑے گا پہلا مٹنگ مص مت کرنا کسی کا بھی ابھی سروج نے یہ کہا تھا ہم جب شروع میں آرسیم کرتے تھے میٹنگیں نہیں ہوتی تھے ہمارے آس پاس ہم کبھی بھیل بڑا کبھی امد آباد کبھی دلی کبھی بومبے بھاگتے تھے کہیں بھی میٹنگ ہو وہ ارنگ آباد میں ہو جالنا میں ہو ناسک میں ہو کہیں بھی ہو لیکن مہینے میں ایک میٹنگ جنور اٹینڈ کرنا ہے میٹنگ سے کیا ہوگا موسیقی 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 موسیقی